بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے دعا کے متعلق پاتھ نمبر ساتھ دعا مانتے وقت ظاہری آداب سہارت پاکیس گی کا بھی پورا پورا خیال رکھئے اور قلب کو بھی دل کو بھی ناپاک جذبات گندے خیالات اور بےہودہ معتقدات بےہودہ چیزوں سے پاک رکھئے قرآن میں ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین بے شک اللہ کے محبوب وہ بندے ہیں جو زیادہ توبہ کرتے ہیں جو نہایت پاک ساف رہتے ہیں سور مدسر میں ورب بقفہ کبیر وصیاب بقفہ طاہیر اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے اس لیے ظاہری پاکی کا خیال لکھنا بھی ضروری ہے جنب ات کی حالت میں دعا مانگ رہا ہے حیث کی حالت میں دعا مانگ رہا ہے کوئی حرش کی بات نہیں ہے دعا مانگ سکتے ہیں آپ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن جتنا ہو سکے پاک ساف ہو کر قبلے کی طرف سامنے بیٹھ کر اللہ کی تعریف بیان کر کے دروش شریف پڑھ کے اس کا احتمان کیجئے والی مائے بہنیں بیٹیاں وہ بھی دعا مانگ سکتی ہیں کوئی حرش کی بات نہیں جنب ات کی حالت میں بھی دعا مانگ سکتا ہے کوئی حرش کی بات نہیں اچھے بات یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت کے حالت میں دعا مانگو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جنب ات کی حالت میں دعا مانگو لیکن عادت میں سے اس کے یہ ہے کہ آدمی پاکی کا ہر چیز کا خیال رکھے دوسروں کے لئے بھی دعا کیجئے لیکن ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کیجئے پہلے اپنے لئے مانگئے پھر دوسروں کے لئے مانگئے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم اور حضرت نوہ علیہ السلام کی دو دعائیں نقل کی گئی ہیں جن سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعتی ربنا وتقبل دعا دوسرے دعا ہے ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب پہلے اپنے لئے دعا مانگی اے میرے رب مجھے نماز کام کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ائیسے لوگ اٹھا کہ جو یہ کام کریں پروردگار میری دعا قبول فرما میرے والدین اور سارے مسلمانوں کو اس دن معاف فرما دے جبکہ حساب قائم ہوگا یہ ابراہیم دعا ابراہیم ہی دعا ہے خود اپنے لئے پہلے مانگی پھر اپنے اولاد کے لئے مانگی پھر سب کے لئے مانگی اسی طریقے سے نو علیہ السلام نے بھی پہلے اپنے لئے مانگی بعد دوسروں کے لئے مانگی رب غفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنوں ولی المؤمنین والمؤمنات اے میرے رب میری مغفرت فرما میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اور ان مؤمنوں کی مغفرت فرما جو ایمان لاکر میرے گھر میں داخل ہوئے اور سارے ہی مؤمن موردور اور عورتوں کے مغفرت فرما یہ نو علیہ السلام کے دعا ہے حضرت عبی بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کا ذکر فرماتے تو اس کے لئے دعا کرتے اور دعا اپنی ذات سے شروع کرتے اگر آپ امامہ کی یہ حدیث ترمیزی میں ہیں دعا میں تنگ نظری اور خودغرضی سے بچیے خدا کی عام رحمت کو محدود سمجھنے کی غلطی کر کے اس کے فیض اور بخشش کو اپنے لئے خاص کرنے کی دعا نہ کیجئے اب حریرہ فرماتے ہیں کہ مسجد بن عبی میں ایک بدو آیا دیہاتی اس نے نماز پڑھی پھر دعا مانگی اور کہا کہے خدا مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما حضور سن رہے تھے تو حضور نے فرمایا لقد تحجر تواسعہ کہ تُو نے خدا کی وسیر رحمت کو تنگ کر دیا اللہ تو بہت دڑا ہے خالی مجھ اور تُو نے کیوں کہا کہ خالی مجھ اور محمد پر رحم فرما سارے مسلمانوں پر رحم فرما یہ جملہ کہنا چاہیے تھا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اس لئے خدا کی بارگاہ میں اپنی ضرورت اور حاجت رکھنے سے پہلے اس کے حمد و سنہ کیجئے فرد و رکاد نفل بھی پڑھ لیجئے دعا کے اول آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور درود شریف پڑھنے کا احتمال بھی کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کسی شخص کو خدا یا کسی انسان سے کوئی ضرورت اور حاجت پوری کرنے کا معاملہ درپیش ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے وضو کر کے دو رکاد نماز پڑھے اور پھر خدا کی حمد و سنہ کرے اور نبی پر درود و سلام بھیجے اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنی ضرورت بیان کرے یہ حدیث ترمیزی میں ہے بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا اور کل جو ہے ایک گھر کا گھر کا بیان برکت کا ایک نبی نسخہ تو نہیں علماء کا بتایا ہوا ہے گھر کے باہر جو تختیہ لگاتے ہیں نا کبھی کبھی تو میں کل ایک تختیہ کا بھی تذکرہ کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی طافق عطا فرمائے اب پڑھو میرے ساتھ رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب دیکھئے تھرین من ہے اتنا پڑا دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ان سب کے برابر مجھے نیکیہ مل گئی اور میرے ماں باپ کے لئے دعاوی ہو گئی اور میرے لئے مغفرت کی دعا ہو گئی اس لئے یاد رکھنا آئی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیہ دے گا ہاں ہمیں قیامت کے لئے نیکیہ ضرورت پڑے گی ابھی نیکیاں کمانا آسان ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو ہمارا سبق سنے اور جو سبق سن کر اس کو آگے پہنچا ہے آپ کو تو خالی بٹن دبانا ہے بٹن پر اولی رکھنی ہے لیکن آپ کا بٹن دبانے سے سامنے والے کا فائدہ ہو جاتا ہو تو وہ دین پر آ جاتا ہو تو کتنا سواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ اس لئے سبق سنیے بھی اور آگے بھیجئے بھی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين